السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو عمرے کی طریقے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور خانہ کعبہ کے جو کارنرز ہیں کہاں پہ حجر اصفت ہوتا ہے کہاں پہ رکمہ یا جمانی ہوتا ہے اور ملتظم کیا ہوتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے خانہ کعبہ کے جو ایک کارنر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اس کارنر کے نیچے حجر اصفت ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور لوگ جو ہے حجر اصفت کو بوسا دے رہے ہیں جو کہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے جیسے بہت مشکل ہوتا ہے بوسا دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اصفت کے درمیان اس ایریا کو بولتے ہیں ملتظم اس ملتظم پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو بھی دعا مانگی جائے فوراں قبول ہوتی ہے اور حجر اصفت کو بھی بوسا دے کہ جو دعا مانگی جائے وہ فوراں قبول ہوتی ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں چوم رہے ہیں حجر اصفت کو اور خانہ کعبہ یعنی ملتظم جو ہے جو خانہ کعبہ اور حجر اصفت خانہ کعبہ کے دروازے اور ملتظم کے درمیان جو ایریا ہے اس کو پکڑ کے دعایں مانگ رہے ہیں خوب دعایں مانگ رہے ہیں اس کو پکڑ کر جو بھی دعا مانگی جائے فوراں قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حجر اصفت کو جاننے کے لئے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کارنر پر ٹاپ سے لے کر باٹم تک جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے اور اس کو اور بھی جاننے کے لئے ایک اور طریقہ ہے کیونکہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا حجر اصفت کیا ہے اور کہاں پہ ہے تو آپ اس کے لئے ایک اور طریقہ کار بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائٹس لگی ہیں گرین کلر کی گرین کلر کی لائٹس لگی ہیں بقیادہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا حجر اصفت کے برابر آ چکے ہیں اور جب بھی ہم ہم تواف کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم حجر اصفت کو اپنی دائے طرف رکھتے ہیں دائے طرف رکھنے کے بعد ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں مختلف بکس میں مختلف دعائیں ہیں جو کہ آپ جان سکتے ہیں کسی کے علماء سے جان سکتے ہیں آپ کے رائٹ سیڈ پہ حجر اصفت ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانہ کعبہ کا یہ کانہ جس پہ اللہ اکبر لکھا ہے یہ آپ کے رائٹ سیڈ پہ ہوگا تو آپ نیت کریں گے پھر اس کے بالکل مقابل آکے سامنے آکے آپ استلام کریں گے اسلام کیا ہوتا ہے دونوں ہاتھ سجدے پہ جیسے ہم رکھتے ہیں کانوں کے برابر ویسے رکھ کر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کیونکہ حجر اصفت کو بوسہ دینا درہا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تو ہم دور سے اشارہ استلام کر کے بوسہ دیتے تھے اور پھر اپنے تواف کا آغاز کرتے ہیں اور اس پہ کلاک وائز روٹیٹ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف آپ کو ان کے دروازے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ دیکھیں یہاں سے آپ جیسے ہی تواف سٹارٹ کریں گے ساتھ ہی آگے دیکھیں ابراہیم مقامہ ابراہیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گولڈن کلر کا ہی جو ایریا ہے یہ مقامہ ابراہیم ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں مقامہ ابراہیم کے بالکل بیک سیڈ پہ آگیا اور اس کے لئے جو دوست سنت پڑی جاتی ہے تواف سنہ پریئر جس کا بولتے ہیں وہ یہاں پہ ہم ادا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے لوگ سنت ادا کر رہے ہیں یہ بانڈری لگائی ہوتی ہے ان کی طرف سے بقاعدہ ایک ایریا سیلیکٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم اور نفل پڑتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے ہمارے پاس سائی کے جانے کے لئے راستہ بھی ہے جس کو عربی میں مساء بولتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو سائی بولتے ہیں یہاں سے ہم جاتے ہیں صفہ اور مروہ کا گرد چکر لگاتے ہیں جس کو سائی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ آتا ہے دروازے کا نام الفتح الفتح بولتے ہیں اس دروازے کو ایک مین انٹرنس میں سے ایک انٹرنس یہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کی طرف آتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کے آگے تین ستون ہیں جو کہ ایک بانڈری والف بنی ہوئی ہوئی ہے اس والف بانڈری والف کے اندر نفل پڑھنے کا اتنا سواب ہوتا ہے اور اس کی اتنی فضیلوت ہوتی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت کسی کو نصیب ہوئی ہو اور اس میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ سواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ تین ستون دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بانڈری والف مارول کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ قلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائے مانگر اور نفل ادا کرتے ہیں یہاں پہ لوگ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ سند ابراہیم ادا کرنے کے لیے جو جگہ ہے اس کے بعد ہم سائی کرنے کے لیے بھی یہاں سے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بابل الفتح آتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ مین انٹرنس میں سے ایک انٹرنس ہے آپ کو باقی سب مین لوڈز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو مین انٹرنس ہے قعبہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس جو مین ڈور ہے وہ کنگ عبداللہ ایکسپنشن ایکسپنشن انہوں نے ٹمپریری ڈالا ہے کیونکہ اس کی توسیح کی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اردو میں بھی لکھا ہے توسیح مالک عبداللہ تو اس میں ابھی ایکسپنشن کی جاری کنسٹرکشن چاہ رہی ہے اس وجہ سے یہ جو انٹرنس ہے بند کی ہوئی ہے ٹمپریری مومنٹ کے لیے اور اس سے اگلے ہمارے پاس جو دروازہ آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن چاہ رہی ہے تو اس وجہ سے دروازے کو بند کیا گیا ہے اس سے آگے ایک اور مین انٹرنس ہے جو خانہ کعبہ کو فیس کرتی ہے جی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ یہ وہ تین ستون ہے جن کے اردگرد بانڈری لگائی کہ یہ بانڈری والف کی نشانداری کرتے ہیں اس میں نفل پڑھنے کا اتنا سواب ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کلاک ٹاور بھی ہے کافی بڑی کلاک ٹاور ہے یہ آپ کو آگے دوسرے مین انٹرنس کی طرف لے کے جاتا ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور اس کی مین انٹرنس ہے جس کو الامرہ گیٹ بولتے ہیں امرہ گیٹ اردو میں بھی لکھا ہے اور عربی میں بھی لکھا ہے باب بولتے ہیں دروازے کو اور عمرہ اس کا نام ہے یہ ایک انٹرنس میں سے ایک انٹرنس ہے جو کہ ہمارے خانہ کعبہ کی طرف فیس کرتی ہے آپ دے سکتے ہیں وہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو سیدھا با مقابل خانہ کعبہ کے سامنے آ جائیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس اور مزید دو انٹرنس ہیں آپ کو ان کی طرف پر لے کے چلتا ہوں خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں حجر اسود کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اگلا کارنر اس کے درمیان جو مقام ابراہیم آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ستونوں کے درمیان مقام ابراہیم ہے سیکنڈ کارنر ہے سیکنڈ کے بعد یہ تھرڈ کارنر آتا ہے جہاں پر ایک سنگل ستون لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نشاندہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اوپر ڈین پائپ لگا ہے جو کہ روف ٹاپ سے جو بارش کا پانی کو ہے وہ نیچے کی طرف پھینکتا ہے آپ کو مزید خانہ کعبہ کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کے دوسرے کارنرز اور دروازوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو بیوز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری عمرہ گیٹ کے بعد جو ہے کنگ فہد گیٹ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اردو میں بھی لکھا ہے عربی میں بھی لکھا ہے باب المالک فہد اور نیچے بھی لکھا ہے کنگ فہد گیٹ اور اس سے نیچے مالک فہد گیٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی دروازہ جو ہے مین انٹرنس جو ہے ہماری خانہ کعبہ کی طرف فیس کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اور مین انٹرنس ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو اس کے نزدیک لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو نیکس انٹرنس گیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں باب المالک عبدالعزیز کینگ عبدالعزیز گیٹ لکھا ہوا ہے عردو میں لکھا ہے مالک عبدالعزیز گیٹ اور یہ ہمارا جو اس کی بیک سائٹ پر اپوزٹ سائٹ پر ہمارے پاس کلاک ٹاور ہے اور یہ اس کے فرنٹ پر سامنے بلکل خانہ کعبہ ہے اور اس میں ایک اور خاصیت بات ہے آپ کو اس کے پاس لے کے جا کے بتاتا ہوں جی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ پر جو ہمارے پاس خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کا ایک کارنر آتا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ پر رکن جمانی ہے اور اس کی کیا نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارڈر پر بلکل جتنی بھی ہے ایریے پر اس پر تھریڈنگ کی ہوئی ہے کڑھائی کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ سے لے کر باٹم تک لوگ اس کا بوسہ لے رہے ہیں اور اس رکن جمانی سے حجر اسوت تک جو ہے ہم ربنا آتینا فدنیہ یہ دعا پڑھتے ہوتے ہیں علماء کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے رکن جمانی سے حجر اسوت تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اگلا جو کارنر ہے وہ حجر اسوت ہے آپ کو کلوز میں لے کے جاتا ہوں جی وہ جیسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موسٹ لیفٹ سائٹ پر جو کارنر ہے خانہ کعبہ کا وہ رکن جمانی ہے جبکہ ریڈ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارڈر پر خانہ کعبہ کے غلاف پر جو اللہ اکبر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے یہ ہمارا حجر اسوت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حجر اسوت جہاں پر لکھا ہے یہ حجر اسوت ہے اس کے نیچے جبکہ لیفٹ سائٹ پر ہمارے پر جہاں پر کڑھائی ہوئی ترڈنگ ہوئی ہے یہ ہمارا رکن جمانی ہے رکن جمانی اور حجر اسوت کے دوران جو ہے اپنا عطانہ فر دنیا یہ دعا پڑھی جاتی ہے جبکہ حجر اسوت سے حجر اسوت کے بعد یعنی کہ مقام ابراہیم سے لے کر جو رکن جمانی تک جو ہے ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمداللہ والا الہی اللہ اور بہت سی دعائیں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ اس عجرِ اسوت کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تو آپ کے دوران میں اس کے برابر ہوں کہ نہیں ہوں اگر آپ کھانا کعبہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے پاس ایک اور اپشنل ہے لیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہمارے پاس یہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں پوری بلڈنگ پر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ بلڈنگ یہ ایریا لیکن انہوں نے گرین لائٹس لگائی ہیں جن کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے بلکل حجرِ اسوت کے برابر میں کیونکہ اس کے برابر میں آکے ہم دونوں ہاتھوں کو جس طرح سجدے میں رکھتے ہیں اسی طرح رکھتے ہیں اور اس کا استلام بولتے ہیں جس کو اور اس کو بعد میں چومتے ہیں اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ دعائیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ علام الصلاة والسلامہ رسول اللہ یہ ایک دعا ہے اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں مختلف علماء کے مطابق مختلف دعائیں پڑ جاتی ہیں آپ وہ اس طرح کی انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں وزید علماء سے یہ تھا تواف کا سلسلہ آپ حجرِ اسوت سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ مقام ابراہیم سے ہوتے ہوئے رکنِ یمانی پہ آتے ہیں رکنِ یمانی سے پھر آپ حجرِ اسوت کی طرف آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا گھر بہت ہی پیارا ہے اس گھر میں اللہ پاک سب کو آنے کی سعادت نصیب فرمائے بہت ہی کچھ نصیب لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے سو ہمارے پاس مین انٹرنس ریڈ ناؤ جو ہمارے پاس ہیں وہ آل موسٹ فائف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے رکنِ یمانی کے سامنے ہمارے پاس عبدالعزیز گیٹ ہے عبدالعزیز گیٹ ہے جو کہ بالکل اپوزٹ اس گیٹ کے اپوزٹ میں رکنِ یمانی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری انٹرنس آتی ہے Drama서 ہے الفاتح الفات بولتے ہیں جس کو وہ آتی ہے ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس حجرِ اسوت ہے اور مقامِ ابراہیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے ہمارے پاس الفات گیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کمقامِ ابراہیم اور حجرِ اسوت ان دونوں دروازوں کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ہمارے پاس جمین انٹرنس جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دل عبداللہ کینگ عبداللہ ایکسپینشن ایکسپینشن اسی لئے رکھا ہے انڈر کنسٹرکشن آپ بورڈ کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بلیو کلر کا اسی وجہ سے کہ ابھی کام چاہ رہا ہے اس وجہ سے یہ بند کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو ڈور آتا ہے وہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں الامرہ گیٹ الامرہ گیٹ ہے اور الامرہ گیٹ یہ بھی خانہ کعبہ کو فیس کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹور آتا ہے وہ الفہد الفہد گیٹ ہے یہ پانچ گیٹ ہیں جو ہمارے خانہ کعبہ کو فیس کر رہے ہیں اور اگر آپ صحیح کے لئے جانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو گیٹ الفہد ہے سوری الفات یہ الفات آپ دیکھ سکتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس جو ہے اس کے پاس سے آپ صحیح کے لیے جا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے نزدیک میں آپ کو صفحہ پہاڑی میں لے یہ تھی ویڈیو آپ کو مجزید